السلام علیکم ناظرین خانے وال کی تاریخ میں انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک نابینہ شہری محزز شہری خانے وال کے جو کہ نابینہ ہے محزز مدی رزوی ان کے ساتھ جیس کیش والوں نے فراد کیا ہے ان سے بیس ہزار پہ ہتھیا لیے گئے ہیں تو مزید انہی سے بات کرتے ہیں وہ کیا معاملہ ہوا اور کیا ماجرہ ہوا السلام علیکم جی وعلیکم اسلام اچھا سر یہ کیا معاملہ ہوا تھا آپ کے ساتھ اور کب ہوا تھا بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے دو سو روپے کا لوڈ اپنے جیس کیش اکاؤنٹ سے اپنے دوسرے گھر کے نمبر پر کیا جو میرے جیس کیش اکاؤنٹ سے کٹ گیا اور وہ دوسرے نمبر پر لوڈ نہیں گیا اچھا آپ کے نمبر سے دو سو روپے کٹ گئے لیکن آپ نے جس نمبر پر لوڈ کیا وہاں پر نہیں پہنچا تھا جی سر تو میں نے پھر جیس کیش کی ہیلپ لائن ڈبل فور ڈبل فور پر کمپلین درج کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی کمپلین درج ہو گئی ہے ہم انشاءاللہ تین دن ورکنگ ڈے میں جو ہے نا آپ کے پیسے واپس آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے تو تین دن کے بعد وہ پیسے واپس نہیں آئے تو میں نے پھر دوبارہ کمپلین درج کروائی تو پھر تین دن گزرنے کے بعد وہ پیسے واپس نہیں آئے تو میں نے تیسری مرتبہ جب انہیں دوبارہ کمپلین کروائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آج انشاءاللہ لازمی پیسے آ جائیں گے تو لیکن اس دن بھی نہ ہے جمعہ کے دن دوپیر تقریباً گیارہ بجے مجھے جیاز کیش سے کال آتی ہے کہ آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آگئے اس ٹائم تک پیسے نہیں آئے تھے پھر اس کے بعد سوہ تقریباً سوہ چار بجے مجھے ایک کال آتی ہے زیرو تین سو چار چودہ اٹسٹھ اٹسٹھ تین نمبر کال سے آتی ہے کہ ہم جیاز کیش سے بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ نوکھا واقعہ میں آپ کو بتا دوں یہ تین دن جو میں نے کمپلین تین مرتبہ درج کرائی جو میری باتیں ان جیاز کیش کے نمائندوں سے ہوتی رہی ہیں وہ اس میں پرائیویٹ نمبر پہ جب کال آئی ہے تو انہوں نے مجھے وہی ساری باتیں دھورائی جو جیاز کیش سے جیاز کیش کے نمائندے سے میری ہوتی رہی ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیاز کیش کے جو یہ نمائندے ہیں یہ آپ کی اور سب کی ہماری بھی جو خفیہ معلومات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے تو میں نے وہ ساری معلومات انہوں نے مجھے وہ نمبر بھی بتا دیا جس نمبر پہ میں نے لوڈ کیا دیا جسے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ جیاز کیش کے نمائندے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میری مدر کا بھی نام پوچھا اچھا میرا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہی ہے اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ یہ پن کوڈ جس کی وجہ سے میں نے انہیں کہا کہ یار یہ 588558 سے مجھے میسیج آ رہے ہیں تو یہ جیاز کیش کے نمائندے ہی ہیں جو ساری باتیں میری اور ان کے درمیان ہوئی ہیں تو ان کو کیسے پتا ہے جس کی وجہ سے میں نے ان کو بتایا کہ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے دو سو روپے ہم ابھی آپ کو واپس کر دیتے ہیں تو جو میں نے ان کو جب بتایا تو انہوں نے میرے اکاؤنٹ سے پندرہ ہزار نو سو روپے 3500 روپے کا لون لے کر وہ بھی یعنی کہ مجھے ہی نقصان پہنچایا اس طرح انیس ہزار چار سو روپے کا مجھے لاز پہنچایا اور جو ہے نا میں نے اس کی کمپلین پھر جو ہے نا دبل فور دبل فور پر پہنچا ہی ہے اچھا تو پھر جیاز کیش کے نمائندے سے آپ نے بات کی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی ویری سوری ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے یہ آپ کے ساتھ فروڈ ہو گیا ہے تو ہم بڑے ہمیں جو ہے نا افسوس ہے میں نے پھر ان کو کہا کہ یہ افسوس نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے ملی بھکت سے کروایا ہے کیونکہ میرے ساتھ جو آپ کی باتیں ہوئی ہیں آپ کے نمائندوں کے ساتھ ان کو کیسے پتا چلیں ساری باتیں لیک ہوئی بلکل لیک ہوئی اور انہوں نے مجھے وہ باتیں کی اور میرے پیسے جو ہے نا میں ان کے جال میں پسا آپ کے یعنی کے معلومات فراہم کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے اب آپ کا کیا مطالبہ ایف آئیے سے سائبر کرائم ونگ سے میرا مطالبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عارف الوی صاحب سے چیف آف آرمی سٹاف جناب کمر باجوا صاحب سے پرائیم منسٹر جناب میاں شہباز شریف صاحب سے سی ایم پنجاب سے اور ایف آئیے سائبر کرائم سے یہ درخواست ہے کہ یہ جیز کیش کے جو بینک ہے یہ اس کے خلاف مؤثر کاروائی کی جائے میرا تمام ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے جو میں نے انہیں بتایا ہے اور ان کو بھی پتا کہ یہ جو ہے نا فراڈ جان بوجھ کے کروایا گیا میرے پیسے واپس کروایا جائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جو روز جو در میں کئی سو معصوم شہری ان کے جال میں فستے ہیں اور ان کو جو ہے نا اس پاکستان میں اس کمپنی کو بین کیا جائے تاکہ یہ ان کو پتا چلے کہ کسی کے ساتھ کیسے فراڈ ہوتا ہے اچھا آپ نے ان کو بتایا کہ آپ نابینہ پرسن ہیں میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک بلائنڈ پرسن ہوں تو آپ میرے پانی کریں میرے پیسے مجھے واپس کروا کے دے لیکن ان کو پھر بھی کوئی احساس نہیں ہوا انہیں ابھی تک کوئی احساس نہیں ہوا یہ بہت آپ کی دکھ بھری داستان ہے کیونکہ پاکستان کو ہم اس طرح کے حالات ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اور آپ کی عمر ہو گیا آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھا پہلی دفعہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ہمارا حکومت وقت سے یہی مطالب ہے سائیبر کرام وینگ سے ایف آئی اے سے یہی مطالب ہے کہ ان کی داد رسل کی جائے یہ بلائنڈ پرسن ہیں ان کی جو رقم ملی بھگت سے جیش کیش اور ان کے جو نام نے ہاتھ نمائندے بنے ہوئے ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ جو ان کا بیس ہزار پر کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا کیا جائے کیمرمن مہتاب حسین کے ساتھ محمد عاصف چودری خانوال سیٹی نیوز موسیقی